سال 2017 کی سب سے بڑی ہولناک آتش زدگی لانڈھی منزل پم کے قریب کپڑے کی فیکٹری میں لگی تیسرے درجے کی آگ پر 19 گھنٹوں کی جد و جہد کے بعد فائر برگیڈ نے قابو پایا کولنگ کا عمل مکمل کیا گیا فیکٹری کی تیسری منزل پر کیمیکل بھی موجود تھا چیف فائر آفیسر تحسین منصوری نے دعویٰ کیا ہے کہ فیکٹری کے بڑے حصے کو تباہی سے بچا لیا گیا ہے ابتدائی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ شورٹ سرکٹ سے فیکٹری میں آگ لگی آگ گزشتہ روز 12 بجے کے بعد لگی ابتدائی طور پر اپنی مدد آپ کے تحت فیکٹری ملازمین نے آگ بجھانے کی کوشش کی فیکٹری ورکرز نے کھڑکیوں سے کوت کر اپنی جانے بچائیں چودہ فائر ٹینڈرز ایک سنورکل اور دو باؤزرز نے آگ بجھانے کے عمل کو جاری رکھا دن ڈھل گیا اور فیکٹری کی تینوں منزلوں سے آگ کی لپٹے دکھائی دی فیکٹری کے مالک نے فائر بگیٹ کی سس روش پر سے پردہ اٹھایا کراچی کے ہر فائر بگیٹ اسٹیشن کو کال کی ہے گاڑی پہنچ رہی ہے گاڑی پہنچ رہی ہے گاڑی پہنچ رہی ہے دن اس کے بعد میں نے ون فائف کو کال کی ہے دن میں نے رینجر سو کرنے کی کوشش کی ہے وہاں بھی میں نے انفارم کی ہے اس کے بعد تقریباً یہ گاڑی یہاں پہنچی ساڑھ تین بجے جبکہ آدھی فیکٹری ہماری جل چکی تھی اور جلنے کے بعد بھی جب میں یہاں پہنچا ہوں ایف بی ایڈیا سے میں یہاں تک آ گیا اور میری گاڑی ایک گاڑی پہنچی تھی جس میں بھی پانی لیتا ہولناک آتش زدگی سے فیکٹری کی مشینری کپڑا جل کر خاکستر ہو گیا اور امارت انتہائی مغدوش ہو گئی دیواریں بھی گریں دیوار گرنے سے ایک فائر فائٹر زخمی بھی ہوا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے